اس وقت ہمارے روبروں ہیں نائب امیر جماعت اسلامی سینئر سیاستدان جناب لیاقت بلوچ صاحب بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ نے وقت دیا یہ پہلے تو پی ٹی آئی فارم فورٹی فائیو اٹھا کے پھر رہی تھی آج نون لیگ نے کہا کہ یہ سارے جالی فورٹی فائیو فارم انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور میڈیا کو یہ آٹھ فروری کی رات کو نو بجے دے رہے تھے آپ اس کانٹروورسی کو کیسے دیکھتے ہیں یہ فارم فورٹی فائیو کوئی حیثیت نہیں رکھتا کرنے والوں کی نیت خراب ہو جائے تو سارے فارم بھی ویسے بن جاتے ہیں فورٹی سیون بھی ویسے بن جاتا ہے علمیہ یہی ہے کہ بھی جمہوریت پائیدار نہیں ہو رہی انتخابات بہر جانب دارانہ نہیں ہو رہے ہر پانچ سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے اور اسی پانچ سال کے مرلے پر ہی انتخاب کے موقع پر جو پہلے لادلے ہوتے ہیں وہ مسترد ہو جاتے ہیں اور نئے لاد پیار والے تیار ہو جاتے ہیں اسی لادلے کے حوالے سے بھی ایک تنادہ پیدا ہوا مولانا فضل الرحمن نے انکشاف کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک یعنی اس وقت کے لادلے خان صاحب کے خلاف جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کے ایمان پر آئی تھی دوسری طرف اسی دن انہی دنوں میں یہ تاثر تھا کہ جنرل باجوہ صاحب تو خان صاحب کی تین تجاویز لے کر گئے تھے آپ کیسے دیکھتے ہیں پیس صاحب دیکھیں مجھے تو نہیں معلوم کہ پس منظر ان کو کس نے کہا کس نے تیار کیا اور کیوں یہ تیار ہوئے لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب ہمارے پاس تشریف لائے آسف زرداری صاحب ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کا اپنا پورا ذہن اور اپنا نکتہ نظر پیش کیا ہم نے ان سے یہی کہا کہ بھی آپ یہ نہ کریں اب عمران خان کی حکومت کی کوئی پرفارمس نہیں ہے اور وہ چیزوں کو ڈیلیور نہیں کر رہے ملک ایک بڑے مسائل اور منجدار کے اندر دکیل دیا گیا ہے اور لوگوں کے اندر جو ہے کہ کوئی ایسی کیفیت نہ پیدا کریں کہ آپ کسی غلط سیاسی اقدام سے ان کو سیاسی شہید بنا دیں اور پھر چیزوں کو کنٹرول کرنا کسی کے لیے ممکن نہ ہو میں اس کے بعد مولا فضل الرحمن صاحب سے بھی ملا تھا ان کے گھر پہ میں آذر ہوا تھا ان سے ملاقات ہوئی تھی لیکن اس وقت تک یہ سارا محول بن چکا ہوا تھا نہیں لیکن بلوش صاحب ایک منٹ ایک منٹ وہ بات سوال یہ ہے کہ کیا عدم اعتماد کی تحریک سیاستدانوں نے خود لائی جیسے آپ میاں شہباز شریف یا عاصف درداری صاحب کی بات کر رہے ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے یا پھر عدم اعتماد کسی کے کہنے پہ لائی گئی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے کہنے پہ بھی دی ہے اگر سیاستدان استعمال ہونے کے لیے تیار نہ ہو حالہ کار بننے کے لیے تیار نہ ہو اور ان کے اندر یہ اقتدار کی حوث اپنے عروج پر نہ ہو کیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں جو ایک کلب ہے اس کے ممبرز تبدیل ہوتے ہیں نکتہ نظر پالیسی اور حکمت عملی ایک ہی رہتی ہے تو عدم اعتماد کی تحریک اگر کسی کے اشارے پر بھی کی گئی ہے تو جو لوگ اس میں شامل تھے اور جنہوں نے جو اس کے بینیفیشری تھے جو وزارتوں میں رہے اور کئی کئی وزارتیں جن کے پاس رہیں وہی قوم کے سامنے جواب دے ہیں اگر کسی کے اشارے پر انہوں نے کیا ہے تو یہ بھی بڑا بہت بڑا اعتراف جرم ہے جنہوں نے کہا ہے ان کو بھی کٹیرے میں لائے جائے اور جو استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی کٹیرے میں لائے جائے کہیں تو یہ کھیل ختم ہونا چاہیے مولانا فضل الرحمن صاحب کی بات ہو رہی ہے اب وہ پٹی آئی ان کے قریب آ رہی ہے سردار لطیف خوصہ صاحب نے بھی آپ سے رابطہ کیا پھر آپ کی میٹنگ بھی تو آپ کی ویسے کیا تجاوید ہیں ان رابطوں کے حوالے سے قربت کے حوالے سے رات بہت دیر سے لطیف خوصہ صاحب کا فون آیا اچھا میں نے ان سے کہا کہ بھی سیاست میں ہم تو رابطوں کے ڈائیلاگ کے باتچیت کے قائل ہیں ہم تو باقیوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے انہوں نے یہی کہا کہ بھی آپ کا موقع میں نے ٹی وی پہ سنا ہے یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے کہ کہیں کچھ کیا جائے کہیں کچھ کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ یہ قومی سطح پر ہی ایک موقع ہو پھر انہوں نے کہا کہ آج میں بانی جیرمین عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جاؤں گا اس کے پاتھ رابطہ کروں گا فیلال تو ان کی طرف سے فون نہیں آیا لیکن عمر ڈوگر صاحب کا فون آیا کہ بھی پی ٹی آئی کا جو وفد ہے وہ جماع اسلامی سے بات چیت کرنا چاہتا ہے تو میں نے کہا تو انشاءاللہ آج اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جو بھی وفد ہوگا اسد کیسر صاحب کی سربرائی میں عمر ڈوگر صاحب ہوں گے یا مزید جو ان کے ممبران ہوں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ بات کریں گے پہلی بات تو یہ ہی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ پی ٹی آئی اس مرلے پر کیا چاہتی ہے بلوچ صاحب ایک تاثر اور بھی بڑا ہے یہ آپ سب کے ایک دوسرے کے قریب آنے سے کہ اب جماعت اسلامی جے یو آئی پی ٹی آئی یا مجلس وعدت المسلمین یہ مل کر سیاست میں مذہب کا کارڈ استعمال کریں گے تو کیا یہ کوئی اسی الیکشن میں دھاندلی کا غصہ ہے یا کسی نئے نکتے کا آغاز ہے دیکھیں نا یہ مذہب کا کارڈ تو میرے خالب ایک کیا کہتے ہیں جی کہ سیاست میں شورلی چھوڑی جاتی ہے مگرنہ پاکستان کا آئین ریاست کا مذہب اسلام تسلیم کرتا ہے قرآن و سنت کی بالا دستی کو سب نے تسلیم کیا ہے جو بھی انیس سو تیہتر کے دستور پہ یقین رکھتا ہے وہ مذہب پہ بھی اور قرآن و سنت کی بالا دستی پہ قائل ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے باقی یہ رہا کہ بھی جماع اسلامی کی حکمت عملی پالیسی بلکل واضح ہے کہ اس انتخاب میں بھی بہت دباؤ تھا بڑا دباؤ تھا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دیں بہت دباؤ تھا کہ ہم حکومت کا پارٹ بنیں لیکن اس کی ہم نے مضامت کی سٹینڈ لیا اور عوام کے ساتھ ہم نے بڑے پیمانے پر رابطہ کیا ہے اور اب بھی اگر قومی مفاد میں قومی سطح پر کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو کل جماع اسلامی کی مرکزی مجلس شورہ کا اجلاس بھی ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے جو بھی موقف ہوگا اگر کوئی تجویز یا ان کے پیش نظر کوئی ایکشن پلان یا لائے عمل ہوگا تو جماعت کی شورہ میں بھی ہم اس کو زیر بحث لائیں گے اور جماعت کی جو سیاسی اور انتخابی اور قومی امور پر کمیٹی ہے اس میں بھی ہم زیر غور لائیں گے آپ نے آنے والے کل کی بات کی تو آنے والے کل یعنی ہفتے کے روز بارہ بجے پی ٹی آئی نے یک طرفہ طور پر اتجاج کا اعلان کیا ہے جماعت اسلامی شامل ہوگی کال ان کے اتجاج میں پی ٹی آئی نے خود اپنا اعلان کیا ہے تو یہ اتجاج تو انہی کا ہوگا لیکن ان کا داندلی کے خلاف اور الیکشن میں مداخلت کے خلاف اور زبردستی نتائج کی تبدیلی کے حوالے سے جو بھی موقف ہے وہ ہمارا بھی موقف ہے اور ہم اپنے پریٹ فارم پر مسلسل اس پر آواز اٹھا رہے ہیں جناب اسراج الک صاحب نے تو الیکشن کے تیسرے دن نہیں منصورہ لاہور میں پریس کانفنس کر کے یہ تمام چیزوں کی نشاندہی کر دی تھی اور اسی پر ہی ہمارا اتجاج پورے ملک میں جاری ہے اس لیے جب مل بیٹھیں گے ملاقات ہوگی چیزیں سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ اس پر ہم اپنا موقف دیں گے چلیں رات تک تو ویسے کلیر ہو جائے گا جب آپ کی آج ملاقات ہو جائے گی تو آپ کو وہ پروپوزلٹ ان کی سامنے آ جائیں گی آپ اپنا نکتہ نظر دے دیں گے ایک اور چیز اتجاج کا ان کا کل اعلان ہے وہ اتجاج کریں گے اور جمہوریت میں حق حاصل ہوتا ہے اگر کسی کا غریب انس ہے تو وہ اتجاج کریں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیں ذرا کہ وزیر آدم کے لیے انہوں نے عمر عیوب خان کو نامزد کر دیا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے میاں اسلام اقبال کو نامزد کر دیا خیبر پختون خواہ میں وہ علی امین خان گنڈا پور کو پہلے ہی نامزد کر چکے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ حکومت سازی کرنا چاہ رہے ہیں چلے مرکد میں بنتی ہے نہیں بنتی پنجاب میں بنتی ہے نہیں بنتی خیبر پختون خواہ میں تو حکومت بن رہی ہے نا وہ ان کے پاس لینڈ سلائیڈ میجارٹی ہے تو ایک طرف آپ حکومت سازی بھی کر رہے ہیں حکومتیں بھی بنا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ پھر اتجاج کر رہے ہیں یہ ہماری سیاست میں ایک نیا کلچر آ گیا ہے کہ لوگ حکومت میں بھی ہوتے ہیں اور اپوزیشن بھی کرتے ہیں یعنی یہ عجیب و غریب کھیل ہے بھئی حکومت میں ہیں تو آپ اپنی پرفارمس دیں لوگوں کو اگاہ کریں لوگوں کو اپنی کارکردگی بتائیں کہ عوام کے لیے ملک کے لیے جمہوریت کے لیے پاکستان کے معاشی بہرانوں کو حل کرنے کے لیے بجلی گیس پانی کے بل لوگ